یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو امروز شمس سیوان ہے یا سیوان ہے جو بھی جگہ کا نام ہے شہینوں نے کہا کہ آج کل ایک سونگ چلا ہے میری ماں میرا رب بجایا اور گیا جاتا ہے یہ جس کی بات میں کوئی نہ ٹال سکتا وہ اور کوئی نہیں میری ماں اور میری ماں میرا رب میری ماں میرا شہر میری ماں میرا گاؤں کیا یہ میری ماں میرا قصبہ گلی محلہ میرا رب کفرے یا نہیں مطلب یہ کوئی گانہ چلا ہے کہ میری ماں میرا رب اب اس کے اندر یہ آگے جو میرا گاؤں میرا شہر ہے یہ بھی انہوں نے لکھا پتہ نہیں ہے گانے میں ہے یا نہیں کہ میری ماں میرا گاؤں اور گاؤں سے آگے گلی قصبہ محلہ بھی ہے گانے میں یا نہیں ہے پوچھنے چاہتے ہیں کہ اس کے اندر لوگ اس کو وٹس اپ پر لگاتے ہیں اور بہت گابی رہے تو کیا مسئلہ ہے اصل میں دیکھیں یعنی کفر تو شرک ہونے کی بنا پر بھی ہو جائے گا اور کسی کو خدا یعنی گاؤں ہو یا ماں ہو کسی کو بھی غیر کو خدا سے تشبیح دینا یا اس کو خدا سمجھنا یہ خدا کے شرک کے اندر جو ہے نا بندہ مبتلہ ہو رہا ہے یعنی خدا کے اندر جو اس کو انوالو کر رہا ہے اور دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ جیسے بعض لوگ یہ اجر پیش کریں گے کہ ان کو یہ معاملہ معلوم نہیں تھا یا ان کو پتہ نہیں ہے تو اس کے اندر میں آپ کو ایک بنیادی اصول بتا دوں کہ شریعت کے اندر ایسی چیز کے بارے میں یعنی ایسی چیز سے مراد یہ ہے کہ اتنی عام اور اتنی فنڈامینٹل یا اتنی بیسیک اور بنیادی اصول کے بارے میں شریعت میں اگر کوئی شخص یہ اجر پیش کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز معلوم ہی نہیں تھی تو بروز قیامت بھی اور دنیا میں بھی جو ہے نا اس کا اجر قابل قبول نہیں ہوگا یعنی اس کا بہانہ وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا مثال کے طور پر یہ سمجھے اگر کوئی شخص یہ کہ زندگی جینے کے بعد مر گیا اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں پیش ہوا اب اگر وہ شخص نے ایک بھی وقت کی نماز نہیں پڑھی اب جب اس سے نماز کا مطالبہ ہوگا اور وہ شخص بدلے میں یہ کہے کہ نماز فرض تھی مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا یعنی نماز فرض تھی مجھے اس بات کا علم نہیں تھا مجھے پتہ نہیں تھا تو اس کا پتہ نہ ہونا بھی اس کو بچا نہیں سکتا اگرچہ اس کو واقعی نہ پتا ہو کہ نماز فرض تھی کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب بندہ اسلام لاتا ہے تو ایمان لانے کے بعد یہ ایسی بنیادی چیز ہے کہ ہر شخص کو معلوم ہوتا ہے اگر اس نے جاننے کی کوشش نہیں کری واقعی میں تو تو علم دین نہ سیکھنے کی بنا پر بھی گناہ گار ہے کہ اس کے فرائز اور واجبات اس نے ادا نہیں کیا دوسرا یہ کہ ایسا یقین بھی نہیں ہوتا کہ کوئی شخص اس کا دعویٰ کر دے کہ نماز فرض تھی اور مجھے معلوم نہیں تو اس طریقے کے معاملوں میں اگر کوئی شخص بہانہ بھی بناتا ہے کہ ہمیں اس کا علم نہیں تھا ہم نے لاعلمی میں ایسا کرا تو بھی شریعت کا وہی حکم ہوتا ہے جو شریعت کا اس مسئلے میں حکم ہوگا یعنی اس کا لاعلم ہونا اس بندے کا جاہل ہونا شریعت کے حکام کو تبدیل نہیں کرے گا اس کی مثال میں نے ایک نماز سے دی کوئی نماز کو منع کرے تو پھر تو یہی سمجھاتا ہے کہ وہ شخص صرف یعنی گوشت کھانے بھر کا مسلمان تھا یا چار شادی کرنے کا مسلمان تھا وہ حکام اس کو پتاتے لیکن نماز فرض تو اس کو معلوم نہیں تھا اسی طرح اگر بلفرض اس کو نماز فرض معلوم نہیں تھی تو اس کو یہ کیسے پتا کھاتے وقت کی کیا حلال ہے کیا حرام ہے ہو سکتا ہے وہ بے خیالی میں کورا پتھر ہیٹ وغیرہ بھی کھا جائے لیکن وہ ایسا نہیں کرتا اس کو کھانے کی چیز معلوم ہوتی ہے کہ کیا چیز کھائی جائے گی کیا چیز پھیکی جائے گی لیکن نماز اور اسلام کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ کیا فرض ہے اور کیا واجب تو اس لیے بندے کا جاہل رہنا خود میں ایک گناہ ہے اور جہالہ جو ہے وہ عجر نہیں بنے گی تو اس لیے اگر کوئی شخص ابھی یہ دعویٰ کرے اس دور میں جیسے کہ میں نے نماز سے مثال دی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا ہے کسی کو خدا کہنا شرکہ مجھے معلوم نہیں تھا تو اس کا یہ بہانہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا یہ بہانہ اس کا جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا کہ بھئی اس کو یہ معلوم نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا یہ اسلام کی ایسی بنیادی اور سب سے سمجھ لیں کہ اول بنیاد ہے کہ بندہ جب ایمان لاتا ہے تو اس کے بعد پہلا دعویٰ اس کا یہ ہی ہوتا ہے کہ میں اس خدا پر ایمان لاتا ہوں کہ جس کے نہ جوڑ کا کوئی اور نہ اس کی برابری کا اور یہ کہ شرک بندہ نہیں کرے گا آخری پیغمبر پر جو ہے ایمان لائے گا تمام پیغمبر پر ایمان لائے گا اب اتنی بنیادی بات کو بھی کوئی کہا ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ماں کو رب نہیں بتا سکتے ماں کو خدا نہیں کہہ سکتے ہم نے لاعلمی میں یا اپنی جہالت میں یا ہم کو معلوم نہیں تھا تو یہ قابل قبول نہیں تو یہ گانا کہ ماں کو خدا بتانا یا رب بتانا یہ جو ہے وہ شرک ہے اس بنا پر جو ہے وہ یہ کفر ہے اب کیونکہ گانوں کے معاملے میں ایک ویڈیو میں بنا چکا ہوں کہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں آج کل ہر گانے کے اندر شرک اور کفر جو ہے وہ یقیناً بھرا ہوتا ہے نائنٹی نائن پرسنٹ جو سونگ ہوتے ہیں اس کے اندر کفر یا شرک کے جملے ضرور ہوتے ہیں لوگ اس کو گا رہے ہوتے ہیں بڑی مجھے میں اور ایمان جو ہے وہ اس طریقے سے گوا رہے ہوتے ہیں پہلے میں نے اس بارے میں ایک حدیث بیان بھی گری تھی کہ لوگ صبح مسلمان تو شام کو کافر شام کو مسلمان تو صبح کافر وہی حل لوگوں کا ہوگا کہ گانے گائیں گے ان کو معلوم نہیں چلے گا اسی تعلق سے ایک اور حدیث اور بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اور زیادہ عبرت ملے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ آخری زمانے میں یعنی جب دور قیامت کے قریب ہوگا تو ایمان پر بندے کو رکنا اس قدر مشکل ہوگا جس قدر ہاتھ پر رکھا ہوا انگارہ یعنی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایمان پر ٹھہرنا بندے کو اتنا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ پر انگارہ رکھنا کہ جس طرح بندہ اپنے ہاتھ پر انگارہ نہیں رکھ سکتا بہت مشکل ہوتا ویسے ہی لوگوں کو اسلام پر رکنا مشکل ہوگا اور پھر آگے وہی کہ جو لوگ پردہ کر گئے وہ لوگ فائدے مہوں گے جو لوگ زندہ ہوں گے وہ قبرستان میں جا کے عرض کریں گے کہ کاش ہم بھی یہاں ہوتے یعنی وقت اتنا برا اتنے حالات برے ہوں گے اور لوگ اتنی زیادہ معاملات کو شرک اور کفر کے اندر مقتلع ہوں گے شریعت کی پازداری نہیں کریں گے کہ جیسے امگارہ ہاتھ پر رکھنا دشوار ہوتا وہ حال لوگوں کا آنے والے ٹائم پر جو ہے وہ ہو جائے گا تو یہ معاملہ بھی گانے باجوں کے اندر صاف نظر آتا ہے کہ جس طریقے کہ گانے کفریہ یا شرکہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالی سے یہی ہے کہ سنی مسلمانوں کے ایمان کے اللہ تعالی حفاظت کرے اور اس قسم کے گانے سننے والوں کو عقل سلیم ہو کہ بھئی یہ کفریہ اور شرکہ گانے جو لوگ سنتے ہوں اس سے توبہ کریں سچے دل سے اور کلمہ وغیرہ بھی پڑھیں اگر ایسا معاملہ اپنی زندگی میں کیا ہے تو کب سے اپنی خطاوں کا شمارہ جائے گا موسیقا موسیقا